موسیقی تبدیل کرنے کے بھارتے اقدامات کی مضمت بھارتے اقدام سلامتی کانسل کی قراردادوں کی سرہ سر خلاف پرزی قرار آرمی چیف کا غزہ میں جنگمندی کی ضرورت پر بھی ضرورت سکیٹری جنرل قائم متحدہ کے دنیا میں قیام آمد کیلئے پاک پوش کے کردار کی تاریخ نگرام وفاقی وزیر مرتزا سلنگی سیتھوپیا کے سفیر جمال بکر کی ملاقع دو طرف تحلقات انگیج افریقہ پالیسی اور اہم امور پر تبادلے خیال کیا گیا میڈیا کے شعبے میں دو طرف تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے وزیر اطلاع نگرام وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نقبی ہدایت پر لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لئے سطح گرینگ ڈراؤن کا فیصلہ تجاوزات ختم کرنے کے لئے اٹھالیس گھنٹے کی محلت خلاف پرزی کی صورت میں منگل صبح سے بازافتہ آپریشن تجاوزات پر گرفتاری و مقدمہ درش کرنے کا حکم اسسسٹن کمیشنر اور اسپیز کو متعلقہ علاقوں میں آپریشن کی تیاری کے ہدایات موسن نقبی نگرام وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈھومکی نے لنک بادینی روڈ توسی منصوبے کا افتتا کر دیا کوئٹا ڈیولپمنٹ پاکج کے منصوبے سست روی کا شکار تھے منصوبوں کے لئے فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی گئے مکمل انتظامی معاونت فراہم کرتے ہوئے حائل رکاوٹوں کو دور کیا گیا منصوبوں کے سمرات عوام تک پہنچانے کے لئے تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے گئے نگرام وزیر اعلیٰ امیر علی مردان خان ڈھومکی سعودی کمپنی آرام کو آئل کی پاکستان میں وسیع پیمان پر سرمایہ کاری آرام کو نے گیس اینڈ آئل پاکستان لیمٹیڈ کے چالیس ویسد حصص حاصل کر لیے حتمی معاہدہ پر دستاخت ہو گئے معاہدے کے تحت آرام کو کمپنی کے ریٹیل سٹیشن کے ذریعے اپنی ریفائن مستوات پر افتر سکے گا آرام کو کمپنی کی پاکستان فیول ریٹیل مارکٹ میں پہلی انٹری ہے ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری بجلی چوری کے خلاف محسر کاروائیوں کے سمرات نظر آنے لگے اب تک دو ارب چھتیس کروڑ روپے وصول دو سو بائیس افراد گرفتار متعلقہ ادارے بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پر احسن غیر قانونی افغان باشندو کی وطن باقسی کا سلسلہ جاری حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندو کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے گزرشتہ روز جانے والے ایک ہزار چھ سو چونتیس افغان شہیوں میں تین سو ستتر مرد تین سو پچھس قوتین اور نو سو بتیس بچے شامل اب تب پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندو کی تعداد چھالات پینٹیس ہزار سے زائد ہو گئی واپسی کا یہ سلسلہ جانبی احساری غازیانی انیس سو اکتر کی شجاعت اور بہادری کو سلام جنگ میں پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جان مال عزت اور عبرو داؤ پر لگا کر ملک پاکستان کی حفاظت کی پاک فوج کے جوانوں نے حد بحاریوں اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی جنگ کے دوران کئی سپاہی بہادری سے دشمن کے خلاف لڑے اور غازی ہونے کا احساس حاصل کیا چھترال میں ام کے سمرہ جاری کالاج فیسٹیول شومز کا جو شو خروش سے آغاز ہو گیا فیسٹیول بائید اس سمر کو اختتام پذیر ہوگا فیسٹیول میں جان ہوئے کہ قربانی آٹس مختلف خان کی تیاری بون فائر سمیت کئی دیگر تہوار منائے جا رہے ہیں تاریخی فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے بڑی تعبات میں ملکی اور غیر ملکی سریاہوں کے واضحی میں آہا ہے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے نہ رکھ سکے اسرائیلی اففاج کے جبالیہ خان یونس سمیت کئی علاقوں پر حملے مزید پینتیس فلسطینی شہید مغربی کنارے سیونی فاج کی فائرنگ سے مزید دو فلسطینی شہید رفا میں اسرائیلی بمباری سے فرانس کا ایک اہلکار بھی ہلاک فرانسیسی وزارت خارجہ کی رہائشی امارتوں کو نشانہ بنانے کی مصمت پھرکیٹ ٹیسٹ کا چوتھا روز پاکستان کی آسٹریلیا کے چار سو پچاس رنز کے حدف کے طاقت میں بیٹنگ جاری بیس بان ٹیم نے دوسرے انکس دو سو تیم پیس رنز پانچ کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی آسٹریلیا نے پہلے انکس میں چار سو ستتاسی اور پاکستان نے دو سو اکھتر رنز بنائی تھے میچ پیلی سپورٹ سے ایسٹریو پر براہ راست اسلام علیکم پاکستان ٹیلویزن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشوی فرسا اور میں ہوں اروج فاطمان آزوین ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کیا یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا ایم سی بی لائف پہ نو جنجل یہاں ہو سب سیکیورلی کیونکہ یہ ہے دی بیسٹ آف ڈیجیل بینکنگ شورلی تو ٹاونلوڈ کرو ایم سی بی لائف فاسٹ فیچور ایسٹر فٹا فٹ بینکنگ ویلکم بیک ناظرین آغاز میں آپ کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل سید آسمونیر نے کہا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر سلامتی کانسلی کی قرارداد اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہوتا جنوبی ایجا میں پائدار امن ایک خواب ہی رہے گا جنرل سید آسمونیر نے یہ بات نیو یوک میں اقوائے متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں سیکیٹری جنرل انتونیو گوترس سے ملاقات کے دوران کہی آئی ایس پی آر کے مطابق اقوائے متحدہ کے ہیڈکوارٹرز آمد پر سیکیٹری جنرل انتونیو گوترس نے آرمی چیف جنرل سید آسمونیر کا پرتفاق استقبال کیا ملاقات میں سیکیٹری جنرل نے دنیا بھر میں قیام امن کے لیے پاک پوچر پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات کو سرہا جنرل سید آسمونیر نے قیام امن کے لیے اقوائے متحدہ کی تمام سنجیدہ کوششوں میں پاکستان کی مسلسل حمایت کا عیادہ کیا آرمی چیف نے سیکیٹری جنرل سے گفتگو کرتے ہوئے مقبوضہ جمعہ کشمیر اور غزہ کے جاری تنازیات سے رسارے خیال کیا سپاہ سالہ کا کہنا تھا کہ سلامتی کانسل کی قراردادوں کے برعکس مقبوضہ جمعہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی ایک طرف اور غیر قانونی بھارت اقترامات کی شدید مسلمت کرتے ہیں جنرل سید آسمونیر نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کا عیادہ کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ غزہ میں جاری مظالم فوری روکنے کے لیے عالمی برادری کو متحرک کرے تاکہ انسانی علمیہ کو روکا جا سکے انہوں نے کہا کہ مشرق وستہ میں پائیدار عام دو ریاستی حل میں مسمر ہے آرمی چیف نے معصوم شہریوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اعظار کرتے ہوئے کہا کہ بربریت کے نشانہ بننے والی شہری آبادی کو خاطرخہ انسانی امداد فراہم نہیں کی جا رہی ہے سیکریٹری جنرل آنٹونیو گترس نے جنرل سید آسمونیر کی غزہ میں معصوم اور نہتے فلسطینیوں کی حالت زار پر تشویش کو درست تسلیم کیا سیکریٹری جنرل نے اقوام میں متحدہ کے ہیڈ کوارٹرس کا دورہ کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ بھی ادا کیا آرمی چیف کے ایک آمیاب دورہ امریکہ سے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑے گا جنرل سید آسم کے دورے سے پاکستان کا اہم امور پر نکتہ نظر بھی موسر طریقے سے اجا کر ہو رہا ہے دورہ امریکہ میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی امریکی وزیر خاجہ انتونی بلنکن وزیر دفاع لائڈ جے آسٹن، نائب وزیر خاجہ وکٹوریا نولین، قومی سلامتی کے نائب مشیر جناتھن فائز اور چیرمن جوائن چیف سو سٹف جنرل سیلس کیو برائن نے اس سے ملاقاتے ہوئیں ان ملاقاتوں میں دو طرف تعلقات علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی امور پر تباتلے خیال کیا گیا انتخابی شیڈیول کے اجرا کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے آٹھ فروری کے انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسر 19 دسمبر کو پبلک نوٹس جاری کریں گے وقار حیدر کی ریپورٹ تک یہ تمام قیاس رائیاں دم توڑ گئیں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات دوہزار چوبیس کا شیڈیول جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے جاری شیڈیول کے مطابق عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 20 تا 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے امیدواروں کی ابتدائی فیرستے 23 دسمبر کو جاری ہوں گی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال 24 تا 30 دسمبر ہوگی کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراضات 3 جنوری تک دائر کیے جا سکیں گے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلے 10 جنوری تک سنی جائیں گی جبکہ 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات دوہزار چوبیس ملک بھر میں آٹھ فروری بروہ جمرات کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکامات پر بھی عمل درامت کرتے ہوئے چاروں صبائی الیکشن کمیشنرز کے نام مراسلہ بھی جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسروں کی ٹریننگ 17 تا 18 دسمبر ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مراسلے کے مطابق ڈیسٹرک ریٹرننگ افسران کی ایک روزہ ٹریننگ 19 دسمبر کو بھی ہوگی وقہ رہدر پی ٹی وی نیوز اسلام آباد الیکشن کمیشن کے جانب سام انتخابات کے سلسلے میں ٹریننگ دوبارہ شروع دی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے سینئر افسران ٹریننگ دے رہے ہیں ڈیسٹرک ریٹرننگ آفسرز اور ریٹرننگ آفسرز کی ٹریننگ انہیں دسمبر دوہزارتے اس کو مکمل کی جائے گی مجموعی طور پر 869 ریٹرننگ آفسرز اور 144 ڈیسٹرک ریٹرننگ آفسرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے سینئر افسران ٹریننگ دے رہے ہیں ٹریننگ ملک بھر میں ڈیویجنل سطح پر کرائی جا رہی ہے بلوچستان میں آئندہ آمد اخابات کے لیے ریٹرننگ اور ڈیسٹرک ریٹرننگ افسران کی ٹریننگ آج سے دوبارہ شروع ہو رہی ہے صوبائی الیکشن کمیشنر اجاز انور چوہان کے مطابق ریٹرننگ آفسرز کو 17 اور 18 دسمبر کو جبکہ ڈیسٹرک ریٹرننگ آفسران کو 19 دسمبر کو ریٹرننگ دی جائے گی ٹریننگ سیشن صوبے کے چار دویجنل ہیڈکوارٹرز کوئٹا لورالائی سبی اور خوزدار میں ہوں گے قومی اور صوبائی اسمیلی حلقوں کے تمام سرسر افسران ٹریننگ میں حصہ رنگے مسلمی قنون کی طرف سے انتقابات کے لئے امیدواروں کو حتمی شکل دینے کا عمل جاری ہے مرکزی پارلیونی بورڈ کے اجلاس پارٹی قائد محمد نواز شریف اور سابق وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں لہور میں ہوا اجلاس میں بہاول اگر بہاول پور اور رحیم یار خان سے امیدواروں کی ٹریویوز کیے گئے مسلمی قنون کا پارلیونی بورڈ اب تک سرگودہ ڈویزن، ہزارہ، مالکنڈ ڈویزن، سبابل اوچستان، ڈیرہ غازی خان، راول پنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، خانوال، بہاری، لودھران، ملتان، گجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ اور ناروال سے امیدواروں کے ناموں پر غور کر چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ستاہیس دسمبر سے بقاعدہ انتقابی مہم کے آغاز کا اعلان کیا ہے کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیری رحمان، شازیہ مائی اور شرجیل انام میمن نے کہا کہ بروقت الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقتم کرتے ہیں تفصیل جانتے ہیں زیشان احمد سے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم انتقابات میں بھرپور حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن شیڈیول کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے الیکشن شیڈیول جب رات کو آ گیا تو اس کو ویلکم کرنے کے بعد ہمارے تو پیئے موشن میں آ چکے ہیں چیمن بلاول چاروں صوبوں میں بزاتے خود کیمپین کریں گے متحرک کریں گے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اور جو عوام دوست موقف ہے پیپلز پارٹی کا جو سب سے منفرد ہے اس کی بات کریں گے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ انتخابی شیڈیول کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اپنے پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا پیغام دے رہے ہیں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے سیکرٹری اطلاعات شرجین انا میمن نے کہا کہ ہماری پارٹی کا منشور ہے کہ ہم انتقام کے سیاست پر نہیں بلکہ مسائل کو حل کرنے کی سیاست کریں اور ہماری جماعت وہ واحد جماعت ہے جس نے بروقت انتخابات پر زور دیا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کی زیر صدارت پارٹی کا ہائبرٹ اجلاس ہوا اجلاس میں عام انتخابات دوہزار چوبیس کے شیڈیول اور انتخابی مہم کے حوالے سے تبادل خیال کیا گیا اجلاس میں عام انتخابات کے حوالے سے پارٹی منشور اور عوامی رابطہ مہم پر موثر حکمت عملی تحقیق گئی اجلاس میں پی بی پی کے شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سید یوسف رزا گلانی شیری رحمان شازیہ مری فیصل کریم کنٹی نصار کھوڑو مغدوم احمد محمود اور محمد علی شاہ باچہ نے شرکت کی زشان عمد خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی سابق وفاقی وزیر حمایو اختر خان نے استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی آئی پی پی کے پیٹرن انچیف جانگیر خان ترین کہتے ہیں کہ ہماری سیاست کا محور عوامی خدمت اور خوشحالی ہے تفصیل بتا رہی ہیں شمائلہ شبیر لاہور میں آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں حمایو اختر خان نے استحقام پاکستان پارٹی میں بازابدہ شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر پریس کانفرنس کے دوران حمایو اختر خان نے کہا کہ نو مائی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف سے الہدگی اختیار کر لی تھی میں ایک شہید جرنیل کا بیٹا ہوں میرے لئے ممکن نہیں تھا کہ اس دن جو پاکستان میں ہوا جو شہدہ کے جو مونیمنٹس تھے اور جو رہائشیں تھیں جس میں کم از کم ہمارا بچپن گزرا ہمپلے جمعے میرے لئے ممکن نہیں تھا جو آئی پی پی کی قیادت ہے مجھے اس پہ پورا اتمنان ہے اور پورا کانفرنس ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ اپنا اچھا ایک مصبت کردار ادا کرے گی اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے کہا کہ ہمایو اختر سے پرانا رشتہ ہے ان کی پارٹی میں شمولیت سے بے حد خوشی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست کا محور ارض پاک کی ترقی ہے ہمایو اختر خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ استحقام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں میں ان کو بہت ویلکم کرتا ہوں ہمایو اختر خان جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے اللہ کے فضل سے سینئر وائس پریزرنٹ بھی نومنیٹ ہو گئے ہیں اور وہ ایس وی پی ہوں گے ہیں ہمارے اب اس تحقام پاکستان پارٹی کی صدر عبدالعلیم خان اور ڈاکٹر فردو ساشی کامان نے ہمایو اختر خان کو پارٹی میں خوش آمدید کیا اور کہا کہ ان کی شمولیت سے آئی پی پی مستحقم ہوگی شمالہ شبیر پاکستان ٹیلویجن نیوز لاہور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیرمن پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عام انتخابات سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش رائے دے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں پشاور میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوسری پارٹیوں سے بھی رابطے جاری ہیں ہماری جماعت الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی پرویز خٹک نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو خیر مقدم کیا اس موقع پر چار سدہ سیڈ ورکیر منظور بشیر تنگی نے ساتھیوں سمیت پی ٹیئر پارلیمنٹیرین میں شمولیت کا اعلان کیا اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی امور کے نگران وفاقی وزیر مرتضی سلنگی سے ایتھوپیا کے زفیر جمال بیکر نے اسلام آباد ملاقات کی ملاقات میں دو طرف تعلقات انگیج افریقہ پالسی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پرزیر اطلاعات نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تابون بڑھانے کے خواہا ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایتھوپیا کے درمیان میڈیا کے شعبے میں تابون بکت کی اہم ضرورت ہے مرتضی سلنگی نے کہا کہ میڈیا وفود کے تبادلوں سے دو طرف تجربات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ انگیج افریقہ پالسی پاکستان کی خارجہ پالسی کا اہم جذب ہے معاشی سفارتکاری کو بروہکار لاتے ہوئے افریقی ملکوں کے ساتھی جارتی تعلقات میں وسط ہماری ترجیحات میں شامل ہے توپیا کے سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے احسن کا اظہار کیا نگران وفاقی وزیر تعلیم عدد علی سندھی نے انٹرنیشنل پروپرٹی ایکسپو کا افتتا کیا پاکستان اسیسیشن آف ایکزیبیشن انڈسٹی کے ذریعہ تمام تین روزہ نمائش اسلام آباد میں ہوئی اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ پروپرٹی اور ریل سٹیٹ کے شعبے فروغ پا رہے ہیں نمائش کے نقاط سے سرمایہ کاری اور روزکار کے مواقع فراہم ہوں گے وفاقی وزیر نے مختلف پروپرٹی اور ریل سٹیٹ بلڈرز کی جانب سے لگائے گیسٹالز کا بھی دورہ کیا نگران وزیر اعلی بلوچستان میر علی مردان خانڈوم کی نے کہا ہے کہ صوبے میں منصوبوں کے فوائد عوام تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں شہرہوں کی تکمیل صوبائی قابضہ کی کامیابی کا ثبوت ہے لنک بادینی روٹ توسیع منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی بلوچستان نے کہا کہ نگران صوبائی حکومت عوامی نویت کے ہر اہم اقدام کو برپور معاونت فراہم کرتی رہے گی کوئٹر ڈبلپنٹ پیکج کے منصوبے انتہائی سست روی کا شکار تھے اس حوالے سے منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی گئی پاکستان میں پہلی مرتبہ مسنوی بارش کا کامجاب تجربہ سبائی داروکمت لہار اور اس کے گردت نوامے پندرہ کلومیٹر کے علاقے میں مسنوی بارش کامجاب رہی وزیر اعلی موسن نقلی کا کہنا ہے کہ مسنوی بارش برسانے پر کوئی خرش نہیں آیا تفصیل بتا رہی ہیں بردہ سلیم چند ہفتے پہلے لہار اور دیگر شہروں میں شدید سموک کے بائیس پنجاب میں مسنوی بارش برسانے کی آپشن زیر خورد تھی جس کے بعد حکومت پنجاب نے اپنی نویت کے اس پہلے منصوبے پر کام شروع کیا اس مقصد کے لیے واسا محکمہ موسمیات اور دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ متعدہ عرب امراض سے بھی تقنیقی معاملت حاصل کی گئی ہفتے کی دوپہر مسنوی بارش برسا کر اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا پہلے مشن میں سب کلاوڈ سینڈنگ کے لیے 48 فائر کیے گئے جبکہ دوسرا مشن شام کو مکمل کیا گیا لاہور کے مختلف علاقوں شادر و مرید کے اطراب بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اللہ نے کہا کہ الحمدللہ مسنوی بارش برسانے میں ہمارا ایک روپیہ بھی نہیں لگا اور یہ ایکسپیرمنٹ کرنا کوئی آسان چیز نہیں تھی اور اس میں ہم یوئی گورنمنٹ کے یوئی پریزنٹ کے ہمارے فیڈل گورنمنٹ ہمارے ادارے ان سب نے ہمیں سپورٹ کیا اور اس کے بعد یہ ممکن ہوا نگران وزیر اللہ نے کہا کہ مسنوی بارش کا تجربہ آنے والے وقت میں سموک کے لیے نہایت اہم ہے سموک تداروں کے لیے ٹاور جل نفس کر دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ سموک کے تداروں کے لیے لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم پلیسز پر عمل پیرا ہے ہم مسنوی بارش کی مہارت حاصل کرنے کے بعد دیگر صوبوں سے بھی شیئر کریں گے مسنوی بارش کی وجہ سے لاہور کے ائر کالیٹی انڈیکس میجیکی نن کم ہی آ جائے گی وردہ سلیم پاکستان تلیونیوز لاہور ناظرین مشرق بستہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے مسلسل جاری ہیں اسرائیلی افواج جن جبالیہ خان یونس سمیت کئی علاقوں پر حملے کر کے مزید پینتیس فلسطینی شہید کر دیئے سہونی فوج کے جبالیہ کیمپر بمباری سے چودہ فلسطینی شہید ہوئے جبکہ کمال ادوان اسپتال میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بھی بلڈوزر سے چڑھائی کر دی گئی مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید دو فلسطینی شہید ہوئے فرانسیسی وزارت خارجنر اسرائیلی افواج کی جانب سے رہائشی امارتوں کو نشانہ بنانے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ رفعہ میں اسرائیلی بمباری سے فرانس کا ایک اہلکار بھی ہلاک ہو گیا ہے جو کہ اپنے ساتھی اور ان کے علقانہ کے ہمراہ ایک گھر میں پناہ لیے ہوئے تھا جسے اسرائیلی فضائیہ نے اپنی بمباری کا نشانہ بنایا اسرائیلی شہر تلبید میں اسرائیلی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا مظاہرین اسرائیلی حکومت سے متعبہ کیا کہ ارغمانیوں کے رہائی تا غزہ میں جنگ بندی کی جائے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کا سلسلہ جاری ہے امریکی شہر نیو یوک میں احتجاجی مظاہرہ ہوا مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا لندن میں بھی احتجاجی ریلی کے دوران مظاہرین اسرائیلی سفیر کے گھر کے سامنے پہنچ گئے جہاں انہوں نے فلسطین آزاد کرو اور غزہ میں جنگ بند کرو کے نارے لگائے سویڈین میں بھی فلسطین کے حق میں احتجاج کیا گیا اور دارو حکومت سٹاک ہوم میں فلسطینی پر چمتھامے سیکڑو افراد کی جانب سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا سپین میں بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد نے پارلمنٹ کے سامنے مظاہرہ کیا اور اسرائیلی فوج کی سفاقیت کا شکار غزہ کے بچوں سے اظہاری ایک جہتی کیا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ غزہ میں ہونے والے انسانی علمیے کو جلد از جلد روکنا چاہیے اسرائیل کی غیر مشہود حمایت سے امریکہ کی دسپاری فوری طور پر جنگ بندی کو یقینی بنا سکتی ہے امریکہ صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے صدر اردوان نے کہا کہ عالمی اور امریکی رائیامہ نے اس مطالبے پر مزید آوازیں بلند کی ہیں خطے میں مستقل جنگ بندی کو جلد از جلد یقینی بنانا امریکہ کی تاریخی ذمہ داری ہے ترک صدر نے کہا کہ ترکیہ کی طرف سے تجویز کرتا زامن میکنزم کا قیامبادوں کی پاسداریوں انیس سو سٹھ سٹھ کی سردوں پر مبنی ایک آزاد خود مختار اور علاقہ سالمیت پر مبنی فلسطینی ریاست کا قیام سب سے مناسب اور مستقل حل ہوگا اس کا دار الحکومت بیت المقدس ناظرین پاکستان نے ایران میں راسک فلیس ہیڈ کو آچس پر دہشتگرد حملے کی شدید مذہبت کی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تازیت کا اظہار اور زخمیوں کو جلد سے ہتیابی کی دعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں ایران کے حکومت اور برادر عوان کے ساتھ مکمل یک جہتی کے ساتھ کھڑا ہے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ دہشتگردی علاقائی اور عالمی آمن و سلامتی کے لئے خطرہ ہے اس کا علاقائی تعاون سمیت ہر طرح سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کوئیت کے امیر شیخ نواف علیہمد الجابر السباہ انتقال کر گئے ان کے عمر چھاسی سال تھی شیخ نواف علیہمد الجابر السباہ کچھ عرصے سے علیل تھے شیخ نواف نے ستمبر دو ہزار پیس میں اپنے سوتیلے بھائی شیخ سباہ الہمد الجابر السباہ کی وفات کے بعد اقتدار سنبھالا تھا یہ کوئیتی تاریخ کا تیسرا مختصر ترین دور ہے امیر کوئیت کی وفات پر چالیس روزہ سرکاری سوک کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ ملک میں تمام سرکاری محک میں تین دن بند رہیں گے شیخ نواف اقتدار سنبھالنے سے پہلے کہی دہائیوں تو کالہ عہدوں پر فائز رہے انہوں نے وزیر داخل اور وزیر دفاع کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی تھی نائب وزیر آزم اور وزیر مملکت کابینہ امور عیسیٰ الگنداری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ولی اہد اور شیخ نوافل احمد الجابر السباہ کی سوتیلے بھائی شیخ مشال الہمد الجابر السباہ کو نیا امیر نامزد کیا گیا ہے وزیر آزم انوارل اکاکر اور صدر ڈاکٹر عریف الوینی امیر کوئیت شیخ نوافل احمد الجابر السباہ کی انتقال پر گہرے دکھ اور غم کا احسار کیا ہے انہوں نے اپنے تازیتی پیغامات میں کہا کہ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں کوئیت کے شاہی خاندان اور عمام کے ساتھ کھڑا ہے اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے پاکستان اور کوئیت کے باہمی تعلقات کو مضبط بنانے میں مرہوم امیر کوئیت کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مرازین غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کسی اعتادات گرفتاری گرر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے گزشتہ روز جانے والے 1634 افغان شہریوں میں 387 مرد، 325 خواتین اور 932 بچے شامل تھے اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 4,35,152 تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے افغانستان روانکی کے لیے 66 گاڑیوں میں 97 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے غازی آنے 1971 کی شجاعت اور بہاتری کو سلام جنگ اکھتر میں پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جان، مال، عزت اور عبرو دعو پر لگا کر اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کی اس جنگ کے دوران ہمارے کئی بہادر فوجیوں نے ملک کے لیے اپنی جان کے نظرانہ پیش کیا اور شہید ہوئے پاک فوج کے سپاہیوں نے نہتے بحاری اور مشاقی پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ایسے ہی بہادر غازیوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انیسیوں کی جنگ شروع انیس پہلے ہمیں جنگ کے مقام پر پہنچنے کا حکم ملا گنر محمد یونس سیونٹی ون وار سے پہلے ہم ڈیفینس میں تھے ادھر ساتھکابات کے سامنے کنڈیرہ پوسٹ میں جے دن رائے شروعی ہے رات کو ہمیں حکم ملیں ہم ادھر منتھار سائٹ پر آئے ہیں ادھر سے آگے گابر پوسٹ کی طرح پر ہمیں جانے کا حکم مل ہے جب لڑائی شروع ہوئے ہی آئے ہم ادھر سے اپنے علاقے چلے تھے ہمارا اٹرلی والے جو تو کورنگ فیرز دے رہے تھے انتفینٹری کو انتفینٹری اتنا اڈوانس چل گئی گیارہ کلومیٹر ان کے علاقے میں چل گئی ہم بھی ان کے علاقے کے پیچھے پہنچ گئے ہمارا کپٹن صاحب تھا دہتاللہ صاحب وہ مجھے یاد زیادہ چیز چپتی ہے کہ وہ جاں گیا ہے ہمیں کہنا کہ آپ کھڑے ہو جائے ریفنے لے کر میری پرواہ نہیں کرنی تو میں رمال ہلاوں گا تو فیر کر دینا ہے اس وقت ہمیں مسئوس ہوا کہ یہ بندہ اصل مجاہد یہ ہے کہ جو آگے گیا ہے جنگ سوری گوئیتام اس وقت ہیڈ سلیمان کی حویلی لکھا ادھر تھے تو بہت جوشو خروکشے ساتھ جنگ سوری ہمارا اتنا جذبہ تھا کہ ہم ڈرتے نہیں تھے جہ در جائیں جرور جائیں گے کوئی پرواہ نہیں ہے ادھر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو تین ٹینک ان کے تباہ کیے تقریباً پندرہ سولہ کلومیٹر کا لاکہ انہوں نے ادھر فتحت کیا انہوں نے دیکھا جب پاکستانی فوج ہمارے علاقے میں گوشا ہیا تو ہمارا اتنا لاکہ تباہ کر دیا انہوں نے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے بینکر وغیرہ مور کے وغیرہ چھوڑ کر بھاگ گئے اسی ٹارگر پہ جب دشمن دوبارہ حملہ ہوا تو ہمارے میں نے افسرم بتایا کہ اسی ٹارگر پہ دوبارہ فیار کروائے تو جو ٹارگروں نے دیا ہوا تھا اسی پھر میں نے آرڈر پاس کیا اور پیچھے دشمن کو بھاری جانی نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹ گیا پڑا اکتر کی جنگ میں جس میں میں خود شاملتا ہمارا کسی قسم کا نقصان بھاری جانی نقصان کے ہم نے قبضہ کیا جا کے وہاں پر اور آج بھی اللہ کا شکر ہے اگر ابھی بھی ہم دشمن جائے نا ہمیں اگر آواز دے گا تو ہم ان کی آنکھوں میں ہاتھ سے ڈال کے دیکھیں گے انشاءاللہ اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستان خوچ کیا ہے سن انہیں سکتر میں ہم ایڈبرا لگئے تو آس اپنے صبح شویرے فس ٹیم پر اللہ و اکبر کا نعرہ جوتا وہ بلند ہویا ہے اور ہم نے دشمن پر اٹیک کیا ہے دشمن کو ہم نے بھاری جانی نقصان پر چوایا بزوار کے لاتے میں دشمن پر اتنی کاری ضرب لگائی ہے کہ وہ چار پانچ ٹینک ان کے جناب جلالہ سٹارٹ کرے ہوئی ہم نے چھبیس کے ولیوں نے جناب جلالہ پکڑے ہیں ہم نے وہ جنگ پھلڑی ہے بڑی بہادری کے ساتھ اور دشمنوں کو ہم نے نیس و نعبود کر دیا اور ہماری افواج انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاک فوج نے بشاقی پاکستان کے محاصف پر جرت اور بہادری کے انگنہ داستانی رقم کی ہے انہی میں ایک داستان ہنزہ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننس سالار بیگ کی ہے جنرین جسوری کے مقام پر تن تنہا جانوردی سے دشمن کے خلاف لڑائی لڑی ایک ایس سو اکتر کو جنگ کے آغاز سے لے کر جنگ کے پچیس میں روز تک لیفٹیننس سالار بیگ نے دشمن بھارت کی فوج کو ناکو چنہ چپوائے آغاز میں لیفٹیننس سالار بیگ ٹروپ لیڈر تھے جن کے ٹین کو دشمن بھارت کی جانب سے فائر کیا گیا اس حملے کی وجہ سے لیفٹیننس سالار بیگ کی ایک آنگ بھی شدید زخمی ہو گئی مگر اس کے باوجود اس باہمت نوجوان نے لڑائی جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی پوزیشن نہ چھوڑی جس اور کے اس مارک کے دوران پاکستان آرمی کے انٹیپینڈڈ آرنڈ سکوارن کے باعث فوجی شہید ہوئے شہدہ کی کثیر تعداد بھی سکوارن کے حوصلے پس نہ کرسکی اور دشمن بھارت کی فوج کو شدید نقصان پہنچاتے ہوئے ان کے چھے ٹینک تباہ کر دیا اور بھارتی سکوارن کمانڈر میجر ڈی ایس نارانگ کو جہنم واصل کیا پندرہ دسمبر کو بھارت کی دو کمپنیوں نے ٹی پچپن ٹینکوں کے ساتھ لیفٹنین سالار بیگ کی پوزیشن پر حملہ کر دیا لیفٹنین سالار بیگ نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پاس دستیاب آخری راؤنڈز استعمال کرتے ہوئے دشمن کے ایک ٹی پچپن ٹینک کو نشانہ بنایا جبکہ دشمن کے باقی ٹینک بھاگ نکلے لیفٹنین سالار بیگ سے کمانڈ دو ٹینکوں کے ساتھ دشمن کے خلاف نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ دشمن فوج کو بھاری نقصان بھی پہنچایا دشمن بھارے جس کے پاس لانگ رینج ٹینک تھے انہوں نے بلاقے لیفٹنین سالار بیگ کے دو ٹینکوں کو نشانہ بنایا جس میں لیفٹنین سالار بیگ جامع شہادت نوش کر گئے ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک برکہ quiید ٹینک اور ٹینک سلام اور ٹینک کو را tadi جبیں ہی مجتمع کی ٹینک کے مدر داد موسیقی مقبوزہ جمعو کشپی میں بھارت کی طرف سے مختلف علاقوں میں محاصر اور تلاشی کی کاروائیوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کشپی میڈیا سروس کے مطابق بھارتی اہلکار سرنگر بارامولا پلواما اسلام آباد راجوری پونچ اور دوسرے ازلام میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کاروائیاں کرتے ہیں جس سے مکینوں کو شدید عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی علاقوں کے رہائشوں نے ذرائع بلاک کو بتایا کہ فورسز اہلکار انہیں سخت سردی میں گھنٹوں کھلے آسمان تلے کھڑا رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ فوجی رہائشی مکانوں میں گھوس جاتے ہیں اور قواتین اور بچوں سمیت مکینوں کا حراسہ اور گھرل سامان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں کل جماعتی حورت کانفنس کے ترجمہ نے سیری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی مظالی مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ہرگز معروب نہیں کر سکتے اور وہ اپنی جدوجہدہ آزادی کو اسے کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے انہوں نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دیشتگردی پر عالمی برادری کی خاموشی پر افسوس کہہزار کیا دوسری جانے مقبوضہ جمہو کشمیر کے ہائی کورڈ نے کالے قانون پبلک سیفٹی ایک کی تحت محمد مقبول کرنائی سمیر احمد خان شاہد نظیر ملک اور زاہد زمیر میر کی غیر قانون نظر بندی کو کل ادم قرار دے دیا انہیں طریقہ آزادی سے وابستگی کی وجہ سے نظر بند کیا گیا تھا عدالت نے بھارتی حکام کو انہیں فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کی ہے کشمیر سے مطالق بھارتی اقدامات کے بارے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوامی رائے بھارتی حکومت کی جانب سے لوگ سبا میں متعارف کروائے گئے بل پر کشمیر اور گلگت بلتستان کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے اس بل کا مقصد مقبوضہ کشمی میں اپنے ناجائز تسلط کو مضبوط کرنا اور آزاد کشمی میں مداخلت کی راہ ہموار کرنا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے عوام کا کہنا تاکہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھارت کا بطور ایک انتہا پسند ملک ہونے کا مو پولتا ثبوت ہے اقائمت احدہ کو نوٹس لینا چاہیے انڈیا نے جو قرآدات پیش کی ہے وہ ان کی انتہا پسندی کا مو پولتا ثبوت ہے یہ ایک مذہبی انتہا پسند ملک ہے تو تمام دنیا کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ انشاءاللہ رہے گا بھارتی آئین کو کشمیریوں نے نہ پہلے کبھی مانا ہے نہ اب مانے گے وہ بھارتی حکومت کشمیریوں کو سرنگون کرنے کے لیے قانین وہ اپنے مرتب کرتی رہتی ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کشمیریوں نے بھارتی حکومت کے نہ قانون کو مانا ہے نہ آئین کو مانا ہے نہ آئیندہ کبھی مانے گے حالیہ انڈیا نے لوگ سوا میں جو کشمیر کے حوالے جو خرادات پیچ کی اس کی برکور مضمت کرتے ہیں اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاب ایکشن لیا جائے آزاد کشمیر کو انہوں نے اپنی لیجلیٹیو اسمبلی میں یا اپنی پارلیمنٹ میں جو پوری ہمارے آزاد کشمیر کی جو ایک سٹیٹ ہے اس کو ایک سیٹ دینے کا انہوں نے جو اس میں امنمنٹ کی ہے میرے خال میں یہ مزاق ہے بھارت پیزی پی نے جو خرادات پاس کیا ہے اس خرادات کے ہم برکور مضمت کرتے ہیں کشمیر ایک پاکستان کا جو پہلے حصہ تھا اور وہ حصہ رہے گا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں یہ بین لقوامی کوہنین کی خلاف ورزی ہے بھارت کے سابق وزیراعظم نے دو نومبر انیس سو سنتالیس کو یہ اقوام عالم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کو علات معمول پر آنے کے ساتھ ہی وہاں پلیبیسٹ کروائیں گے ان کی رائے معلوم کریں گے اور بھارت آئی تک جوہاں وہ پلیبیسٹ کروانے میں گریزہ ہے جس کی وجہ سے آکے خدرادیت جوہاں وہ کشمیریوں کا پورا نہیں ہو سکا ہم نے جو بل پاس کیا تھا تو ہم اس کی برکور مضمت کرتے ہیں کشمیر پاکستان کا حصہ تھا حصہ ہے اور انشاءال حصہ رہے گا بھارت کی اس عمل کو جو اس نے متنازہ قوانین پشمیریوں کے حوالے سے پاس کیے مانا جا رہا ہے بلکہ پشمیر کے اندر بھی اس کو نہ پہلے کہ اس نے جو قوانین پاس کیے اس کو مانا گیا بلکہ بھارت کی تمام جو مکتب و فکر ہیں وہ اس کو نہیں مان رہے ملک بھر میں بجلی جوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے حکومتی فیصلے کے پیش نظر ملک بھر میں بجلی جوری کے خلاف محصر کاروائی کے سمرات نظر آنے لگے ہیں تین سے دس دسمبر کے عداد و شمار کے مطابق اب تک ملک بھر سے دو ارب چھتیس ارب روپے وصول اور دو سو بائیس افراد گرفتار کیا جا چکے ہیں اسلام آباد لاہور فیصل آباد روملتان سے اک سو باتیس افراد گرفتار جبکہ سوہ ارب روپے وصول کیا جا چکے ہیں حیدر آباد اور سکھر سے چھتر افراد گرفتار اور چھتیس کروڑ روپے وصول کیا جا چکے ہیں کوئی ٹار گوادر سے تین کروڑ جبکہ پشاور اور نئے زمشدہ ازلا سے پانچ کروڑ روپے وصول کیا جا چکے ہیں یکم ستمبر سے دس دسمبر تک ترے پن ارب پینسٹھ کروڑ روپوں کی وصول کی جا چکی ہے مطالقہ دارے بجلی جوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے رزا کرانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے اٹھالیس گھنٹے کی محلتی گئی ہے کریک ڈاؤن کا بزابتہ طور پر آغاز بنگل سے ہوگا وزیر عالم حسین نقفی نے تجاوزات پر گرفتاری اور مقدمہ درشکنے کا حکم دے دیا ہے وزیر عالم حسین نقفی کے اسسسٹنٹ کمیشنر اور ایس پی اور متلقہ سرام کو علاقوں میں آپریشن کی تیاری کی ہدایت کی گئی ہے انصداد تجاوزات مہم میں کوئی نرمی اور ریایت نہیں ہوگی شافی کیام در اپنے رکاور دور کرنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے پاکستان میں نامیاتی کپاس کے فروغ اور کیڑوں کے مربوط طریقے انصداف پر مشترکہ تحقیقی کام کے لیے ملتاہ میں پاکستان سنچرل کارٹن کمیٹی اور سنٹر فار ایگری کلچر اور بائیو سائنس کے درمیان مفاہمت کی آداش پر دستخط ہوئے معاہدے کی تفصیل اور اہمیت کے بارے میں خاجہ محمد کلیم کی ریپورٹ دیکھتے ہیں پاکستان کے میدانی علاقوں خاص طور پر جنوبی پنجاب میں کپاس کی کاشت کے دوران کیمیائی خادوں کے استعمال سے زمین اور فصل کی پیداواری صلاحیت بتدریج کمی کا شکار رہی پاکستان سنٹرل کارٹن کمیٹی اور سنٹر فار ایگری کلچر اور بائیو سائنس انٹرنیشنل کے درمیان معاہدہ پاکستان میں نامیاتی کپاس کے فروخت کی جانب اہم قدم ہے اس سلسلے میں سنٹر فار ایگری کلچر اور بائیو سائنس انٹرنیشنل اور پاکستان سنٹرل کارٹن کمیٹی نے مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط کیے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینٹر فار ایگری کلچر انڈ بائیو سائنس انٹرنیشنل کے ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ نامیاتی کپاس بغیر کیمیائی خات یا کیڑے مار عدویات کے پیدا کی جاتی ہے پاکستان ایک ایسا پوٹنشل ملک ہے جس سے جو آرگینک کارٹن ہے اس کو ہم دنیا میں ایکسپورٹ کر کے ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں پاکستان سینٹرل کارٹن کمیٹی کے ریسرچ ڈائریکٹر ڈاکٹر تصور حسین بلک کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں مصدقہ نامیاتی کپاس کی پیداوار عالمی کاشت میں ایک فیصد سے بھی کم ہے بائیو فٹلازز بائیو پیسٹی سائیڈ اور بائیو سیڈ ان تینوں ایڈریسز کو ہم ہنڈل کریں گے انشاءاللہ تو اسے انشاءاللہ جو ہمارے پروگرام ہیں یہ لانگ ٹائم میچورٹی کی طرف بھی جائیں گے اور جو اس کے نتائج ہیں وہ ملکی کارٹن کے لیے خاص طور پر بلوچستان کی کارٹن کے لیے وہ زیادہ پروفٹیبل ہوگی نامیاتی کپاس کے فروغ سے زیبیدار طبقہ اور ملکی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا خواجہ کلیم پاکستان ٹیلیویجن نیوز ملتان حکومت کی طرف سے کاشت کارہوں دیگئی سہولیات کی وجہ سے زلہ و کارہ میں بھی ایک نولہ کی زرکاش رب پر میں آٹھ سا اکرتہ اصافہ ہوا ہے ہمارے نمائندے محمد اشرف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں جی اشرف آگاہ کیجئے گا تیل دار اجناس کی کاشت کے فروغ کے قومی منصوبے کے تحت پنجاب میں اس سال کانولہ کی کاشت کا عدف دو لاکھ پچاس ہزار اکڑ مقرر کیا گیا ہے زلہ اکارہ میں اس سال ساڑھے چھ ہزار اکڑ پر کانولہ کاشت کیا گیا ہے حکومت کے کسان دوست اقدامات کی وجہ سے زلہ اکارہ میں کانولہ کے زیر کاشت رکوے میں اس سال آر سو اکڑ کا اضافہ ہوا ہے پنجاب میں اس سال سورج مکھی کی کاشت کا حدف ایک لاکھ پچاس ہزار اکڑ اور پیداواری حدف ایک لاکھ چالیس ہزار ٹن مقرر کیا گیا ہے پنجاب میں اس وقت سورج مکھی کی کاشت جاری ہے محکمہ حضرات پنجاب کی طرف سے کاشت کاروں کو سورج مکھی کی کاشت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور فنی رہنمائی فراہم کی جارہی ہے ہائیبرڈ اقسام کا بیج استعمال کریں دو کلو گرام بیج فی اکڑ استعمال کریں پودوں کی تعداد بائیس سے تئیس ہزار فی اکڑ میٹین کریں سورج مکھی کے بیج سے عالی قسم کا چالیس سے پینتالیس فیصد تیل اور پینتیس سے چالیس من فی اکڑ پیداوار حاصل ہوتی ہے تیلدار ایناس کی کاشت کو فروغ دے کر ناصرہ ملک میں خردنی تیل کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کی درامت پر خرچ ہونے والا قیمتی ذر مبادلہ بھی بچایا جا سکتا ہے محمد اشرب پی ٹی نیوز رینالہ خرد اکڑا جترال میں امد کے سمرات جاری ہیں جترال میں کلاش قبیلے کا تاریخی جوموس فیسٹیول کا وادی بمبوریت بریر اور رمبور میں جوش و خرور سے آغاز ہو گیا ہے سولہ دسمبر سے شروع ہونے والا فیسٹیول باعث دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا جس میں مختلف تہوار مناقض کیا جائیں گے جن میں جار مرکی قربانی آٹے سے مختلف کھانوں کی تیاری بون فائر سمیت کئی دیگر تہوار بنایا جا رہے ہیں کلاش ویلی میں مناقض ہونے والے اس تاریخی فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاہ وادی کا روح کر رہے ہیں ایلیشن ہوں گے آر اوز کی ٹریننگ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے آج میں یہاں پہ آر اوز کی ٹریننگ کے سیسری میں آیا تھا اور آر اوز آئیوان سے بات کی تھی یہ کل بھی ٹریننگ چلے گی اور پرسو ڈی آر اوز آئیوان کی ہے اور بیس تائی سے انشاءاللہ نومیشن پروسیس شروع ہوگا میں نے آر اوز آئیوان کو میسیج دیا ہے اور سختی سے کہا ہے کہ اپنی ذمہ داری یہ بہت اہم ذمہ داری ہے بہت مقدر ذمہ داری ہے اور اوز کمیشن پاکستان نے آپ کو ٹرسٹ کیا ہے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے آر اوز کا انتخاب کر کے تو امانداری کے ساتھ محنت کے ساتھ دیانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیں اور فری فیئر اور ٹرانسپیٹ الیکشن کرانے میں اپنا اہم کے دارے دکھ کریں تو میں آپ سب میڈیا چینلنگ کے تھو آپ کا بہت بڑا اہم کے دارے ہیں اداروں اور عوام کے درمیان رابطے کا ان کے تھو میں میں میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں میں نے بھی دو دن پہلے ہی بلوشتان جوائنگ کی ہے ایز اپی ایسی بلوشتان اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی مکمل صلیتوں کو استعمال کرتے ہوئے چیز کو انشئر کروں گا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جو کانسٹیٹویشنل ابلگیشن ہے کہ فری فیئر اور ٹرانسپیٹ الیکشن انشاءاللہ بلوشتان میں ہم فری فیئر ٹرانسپیٹ اور پیسفل الیکشن کرائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس رسلے میں جتیں بھی ضروری اقداماتیں وہ کریں گے اور اس میں جو پولیسہ کردار ہے اور دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہیں ایگزیکٹیو تھارڈیز کا ہے وہ ان کا بہت ایفیکٹیو رول ہوگا یہاں کے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو کانٹسٹنگ کینریٹس ہوں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ مکمل طرف یقصہ سلوک کی جائے گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ پروائیڈ کی جائے گی اور میرے پاس جو بھی شکایت اب تک آ رہی ہیں پوری کوشی کر رہے ہیں کہ ان کو ایس پر لا ریزول کیے جائے میرا آپ سے بھی رابطہ رہے گا انشاءاللہ الیکشن کمیشنر اور پاکستان کے جو ایکٹوٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی اور تاکہ عوام تک بھر وقت اور صحیح اطلاعات فرام ہو سکیں صبح الیکشن کمیشنر اجازن ورچو خان کی میڈیا سے گفتگو آرو صاحبان کی ٹریننگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے ٹریننگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے رازن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا موسیقی 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 مسیح برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کے حوالے سے راول فنڈی آرچ کانسل میں ایک تقریب کا اینقا دیا گیا تقریب میں کمیونٹی سسٹرز مسیح برادی سے تعلق رکھنے والے افراد اور سکول کے بچوں نے شرکت کی بچوں نے اس واقع پر مختلے ٹیبلوز پیش کیے اور اپنی پرفارمنس کے ذریعے کرسمس کہانی سنائی تقریب میں کرسمس کی مناسبت سے مذہبی گیت بھی گائے گئے تقریب کی شرکہ نے کرسمس کا کیک بھی کاتا یہ ایونٹ ہم نے کرسمس کی خوشی میں منایا اور اس ایونٹ کو ہم ہر سال اسی طرح سے منگت کرتے ہیں بچوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور ان کے پیرنٹس آئیں اور اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو انسانیت کے لیے کے امن اور شانتی سے رہنے کا وہ جو بچوں کو پنچایا گیا ہے اور یہ پروگرام جو ہے بہت ویل میند تھا ارگنائز تھا اور سب لوگوں نے بہت انجوائی کیا اس کو کرسمس ہمیں یومانٹی it's all about humanity پور پیپل کی مدد کرنی چاہیے ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی کرسمس کے میننگ کو سمجھ سکیں اسلام علیکم ناظرین ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک بیشتر میدانی لاکھوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا تاہم اس دوران گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع عبر آلود رہنے اور چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی لاکھوں اور بالائی سندھ میں رات کے اوقات میں دھند اور سموک چھائے رہنے کا امکان ہے گزشتہ چاپس کھنٹے کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالائی لاکھوں میں مطلع عبر آلود رہا گلگت بلتستان میں کہیں کہیں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے موسم سرد ہو گیا ہے گزشتہ رات سے ہنزہ کے بالائی لاکھوں اور پہاڑوں پر برف باری سے علاقے میں سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے رواسال مسلسل خوشک سرد موسم کے بعد برف باری کا آغاز ہوا ہے دوسری جانب گزشتہ رات سے غزر کے بالائی لاکھوں میں برف باری جبکہ نشیبی لاکھوں میں بارش کے باعث علاقے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے ناظرین جنوبی پنجاب ان دنوں شدید دھند کی لپیٹ میں ہے رحیم یار خان جنوبی پنجاب کے ان ازلا میں شامل ہے جہاں ان دنوں شدید دھند پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں ہمارے نمائندے اشفاق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات حاصل کریں گے جی اشفاق آگاہ کیجئے گا رحیم یار خان سمی جنوبی پنجاب میں دھند کا راج برقرار ہے جانے کی وجہ سے شہریوں کے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں محکمہ زراد کے مطابق دھند گندم کی فصل کے لیے مفید ہے ذریعی ماہرین کا کہنا ہے کہ دھند سے گندم کی بڑھتری کا عمل تیز ہو جاتا ہے جو گندم کی پیداوار میں اضافے کا باعث ہوگا دھند کی وجہ سے حد دینگاہ پندرہ سے بیس میٹر رہ جانے کی وجہ سے رحیم یار خان شہر سمیز موٹر وے ایم فائی پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے احکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان سمیز جنوبی پنجاب کے شہروں میں موسم سرد اور خوش رہے گا صبح اور شام کے عقاد میں دھند پڑھنے کا مکان ہے رحیم یار خان میں کم سے کم درجہ حرار پانچ سنٹی گریٹ اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سنٹی گریٹ رہے گا شاکمت پاکستان ٹیلیوی نیوز رحیم یار خان شکریہ شفاق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور یہاں رخ کریں گے قصور کا قصور شہر اور مضافات میں دھند کے باعث حد نگاہ محدود ہو کر رہ گئی ہے جسے ٹرافک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں سلمان یوسف سے جی سلمان یوسف آج بھی زلہ کے سور میں شدید دھند ہے اور حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے جس کے باعث دپالپور روڈ فروزپور روڈ اور ملتان روڈ پر جو ٹرافک کی روانی ہے وہ شدید متاثر ہو گئی ہے اور دھند کے باعث سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ سات سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ بیس سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ محکمہ موٹر وے اینڈ پولیس کی جانب سے بھی ایک علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شہری جو غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کریں اور ملتان روڈ پتوں کی پر سفر کرنے والے شہری جو گاڑی کا درمیانی فیصلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ رکھے کسی بھی امرجنسی کی صورت پر موٹر وے پولیس کی جو ہیلپ لائن ہے ایک سو تیس پر کال کریں آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں گے جو کہ کچھ یوں رہی لہ میں منفی چھائی ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سکردو میں منفی چار کالام اور گوپس منفی تین جبکہ گلگت میں منفی دو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں موسم کی خبروں سے اتنا ہی موسیقی